بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری بہنوں میری پیاری بیٹیو ایک مغز ہو اور کھانے والے کئی ہو یعنی کہ بکرے کا ایک مغز ہو اور کھانے والے کافی افراد ہو تو مسئلہ ہوتا ہے عام طور پر ایک ہی بکرے کا مغز فریزر میں موجود ہوتا ہے اور پڑا ہی رہتا ہے کہ یہ افراد میں پورا نہیں آئے گا میں آپ کو اس سے ایک اتنی اچھی ٹپ بتاؤں گی جس سے مسالہ اور گریوی بڑھ جائے گی اس کے لئے میں نے پیاز لیا ہے پیاز میں زیادہ نہیں ڈالوں گی پیازوں سے میں اس کی گریوی نہیں بناؤں گی پیاز میں نے مناسب مقدار میں لینی ایک مغز ہے میرے پاس اور دو عدد میں نے ٹماٹر لیے تھے وہ میں نے چوب کر لیا یا ایک بڑا لے لے میں نے یہ آدھا کپ ٹماٹر نے کسوری میتھی اور عام مسالے ہیں کمیان لال میں چھل دی نمک اور گرم مسالہ اس کے لئے میں نے ایک پہن لیا ہے اور اس کے اندر میں گھیج شامل کر دوں گی میں آپ آئیل بھی شامل کر دی ہے تقریباً ایک بٹا چار کپ میں لالوں گی اور اس میں میں یہ پیاز شامل کر دی اسے ہم نے براؤن نہیں کرنا اسے ٹرانسپیرنٹ ہونے تک میں نے پکا لیا تقریباً ایک سے دیرزمنٹ لگے گا اس کے اندر میں ایک ایسی چیز شامل کروں گی وہ میرے پاس سیکرٹ ہے جو میں نے آپ کو نہیں دکھائی وہ ڈالنے سے پتا نہیں چلے گا کہ مغز کی تعداد کتنی ہے یہ دیکھیں پیاز پرانسپیرنٹ ہو گئے اب میں اس کے اندر چوپ تماتر شامل کر دوں گی جس کے اندر میں نے ایک سبز ملیٹ چوپ کی دی ہے جو بڑے گوشت کا مغل ہوتا ہے اسے زیادہ تر اوبالا جاتا ہے اسے اوبالا نہیں جاتا ہے اس طرح ہماری دادی نانیا اسے اکٹھا ہی بنا لیتی تھی اسی طرح اوبالے بغیر ہی شامل کر دیتی تھی اب اس کے اندر میں کچھ مسالے شامل کروں گی یہ دیکھیں ٹماتر کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اور اس میں سے دوبارہ سے تری بھی آگئی ہے جن کی جو تری تھی جو بہر کے چلے گئے دھمیا پودر آدھا ٹی سپون لال مچ دیکھ بھال کے لینے ہم نے کیونکہ سبز میں کچھ شامل کی ہے تھوڑی سی کٹی لال مچ جاتوہ ٹی اور نمک ہشنے جائے کا میں اس کے اندر تقریباً آدھا ٹی سپون شامل کروں گی اور حلدی یہ بھی ایت بھٹا چاہتی ہیں اور میں نے کورن کی کورن اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی شامل کر دینا تاکہ ہمارے مسالے جلے نہ اور مجھے تھوڑی سی گریوی بھی چاہیے کشک کے اندر کبھی بھی نہیں ڈالتا اس طرح کی حلو چاہیے اگر میں پیاز اس کے اندر زیادہ شامل کرتی تو اس کے اندر زیادہ سکتے ہیں اس کے اندر میں نے یہ دو انڈے شامل کر دینا ہے یہ ہی ایک سیکرٹ چیز تھی جو میں نے اس کے اندر ڈالی ہے اور آہستہ آہستہ میں سے ہلا ہوں گی دیکھیں جس طرح بنایا ہے جس طرح مغز ہوتا ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا تھوڑا سا میں اس کے اندر آدھا ٹی سپین کے برہبر میں گرم سالہ شامل کرنی گی اور اسے اچھی طرح بھون گی دیکھیں ہماری اچھی سی گریوی بن کر تیار ہو گئی اب میں اس کے اندر یہ مغز شامل کر دوں گی یاد رہے کہ یہ پیاز اور ٹیماٹر کی جو میں نے گریوی بنائی ہے یہ ابھی تک لکھ وڑی ہے زیادہ خوشک نہیں ہے اب میں نے اسے ہلکی آنچ پہ رکھ دینا ہے تقریباً دو منٹ کے لیے تاکہ یہ مغز بھی سٹیم میں کھو جائے تقریباً دو منٹ اسی طرح میں نے یہ دیکھیں سٹیم کے اندر مغز کو پکایا ہے اور یہ دیکھیں یہ وائٹ کلر کا ہو گیا ہے اور یہ بھی انڈے کے اندر اسی طرح مکس ہو جائے گا اسے اچھی تھوڑا تھوڑا میں اس طرح توڑ دینا ہے اسے زیادہ نہیں پکاتے اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر ایک انڈہ بھی شامل کر سکتی ہیں میں نے اس کے اندر دو انڈے شامل کی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے زیادہ نہیں ڈالنا یہ مقدار بلکل پروفیٹ ہے اور میں نے اس کے اندر یہ سبز دھنیاں ڈال دینا ہے میرے پاس فروزن ہے کیونکہ دھنیاں کی تو بہت زیادہ شاٹ ہے موسم ایسے یہ دیکھیں بلکل فریش کی طرح ہے کلکہ سا میں نے اسے بھوننا ہے تھوڑی سی آنچ میں نے تیز کر لینی ہے پہلے میں نے گمبلی آنچ پہ ہی اسے رکھا ہوا تھا اسے کٹے ہوئے ہم نے ملالن ہے اندر دیکھیں آرام سے یہ تین سے چار لوگ اسے کھا سکتے ہیں ورنہ وہ جو ایک پکرے کا مغز تھا وہ ایک بندے کے لیے ہی کافی تھا اس طرح پتہ بھی بلکل بھی نہیں چلتا ہے کہ ہم نے اس کے اندر کتنے مغز ڈالے ہیں کیا چیز اس کے اندر سیکرٹ ڈالی ہے اگر آپ کا بیف کا بھی بنا رہے ہیں تو اوبال کے اسی پروسیزر سے آپ اوبال کے اس کے اندر چامل کر دیں اب میں اس کے اندر تھوڑی سی کسوری میتری ڈال دوں گی دو کے ایک ٹی سپون ہے یہ میرے گھر کی بنیوی بہت اچھی فریش کسوری لیتی ہے اب میں نے اسے چولے سے دار لینا ہے اور اسے ڈیش آٹ کر آپ کا ایک دفعہ بنانا بنتا ہے آپ اسے ضرور بار بار بنائیں گے کیونکہ ہم نے جو اس کا اندر بکرے کا مغز ڈالا ہے اسی کسے ٹیسٹ انڈے کے اندر بھی ڈویلپ ہو گیا ہے اس کا ٹیسٹ اور اتنا مزے کا بننا ہے اور مقدار میں بھی زیادہ ہے آج کل کے دور میں اسی طرح اگر ہمارا یہ کام چل گئے تو کیا ہی بات ہے امید ہے آپ کو یہ میری مزے دار سی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی اور میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں اور کومنٹس میں بتائیں آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ